بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اہم ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو پرانے زمانے میں لوگ اپنے گھروں اور گھروں کے چتوں اور اپنے ڈیروں حجروں اور دیگر جگہ پر پالتو جاوروں کے ساتھ ساتھ مرگیاں بھی پالنے کو ترجیح دیتے تھے اور کسی ناگہانی مہمان کے آمد اپنے گھر کی مرگی کو زبا کر کے مہمان کو کانے میں پیش کیا جاتا تھا دوستو دیہاتو کے لوگ تو اپنے گھروں میں کچھ مرگیوں کو بان کر رکھتے تھے تاکہ اگر اچانک ان مرگیوں کو زبا کرنے کی ضرورت پڑے تو اس وقت اس مرگی نے کوئی گھنک آیا ہو اور اس کے پیٹ میں صاف خوراک موجود ہو مگر دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادی میں بے تہاشا اضافہ ہوا گھر چھوٹے اور تنگ ہوتے گئے اور لوگوں نے اپنے گھروں میں مرگیاں پاننا چھوڑ دیا اور لوگوں کا انسار بریلر مرگی یعنی فارمی مرگیوں پر ہونے لگا جس کو چکن بھی کہتے ہیں دوستو چکن آج امیر غریب چھوٹے بڑے سب کی پسندیدہ قضاء ہے دو ڈائی عشروں میں ہی اس کا رواج بڑا ہے اصل میں یہ چھوزے یعنی چکس ہے اس لیے ان کے گوشت کو چکن کہا جاتا ہے اس چکن کی افضائش پہ اگر نظر ڈالے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فارمی چھوزہ صرف ڈیڑھ دو ماہ میں مکمل مرگی کا سائز اختیار کر لیتا ہے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیوں یہ مرگی اتنے جلدی بڑی ہو جاتی ہے جبکہ دیسی چھوزہ تو چھے ماہ میں مرگی جیسا ہو جاتا ہے مکمل مرگی تو وہ ایک سال بعد بنتا ہے اس فارمی چھوزے کو جو غزہ دی جاتی ہے اس میں ایسے ہارمونز سٹیرائٹ اور کیمکل ڈالے جاتے ہیں جو ان کی افضائش کو غیر فطری طریقے سے بڑھا دیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ان کے فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون جو مذبخانوں سے مل جاتا ہے جانوروں کے آلائش مردار جانوروں کا گوشت اس فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے دوستو کچھ عرصہ قبل ایک نیجی ٹی وی چینل نے لاہور کے مذبخانوں پر ایک دستاویزی فلم پیش کی تھی جس میں ان فارمی مرگیوں کی خوراک کے بارے میں بھی دکھایا گیا تھا دوستو اس خوراک کا بیشتر حصہ خون آنتے اور دیگر فضلات پر مشتمل ہوتا تھا یہ فیڈ کہا کر یہ نو مولود چوزے چھے سے آٹھ ہفتوں میں ہمارے پیٹ میں پہن جاتے ہیں دوستو لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ چوزے بڑے ہونے کے باوجود باگنے اڑنے سے کاسر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجا ہوا ہوتا ہے جو کہ سٹیرائٹ کا کمال ہوتا ہے اس طرح کے سٹیرائٹس باڈی بیلڈرز اور پالوان استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی آخری عمر بستر پر ہی گزر جاتی ہے دوستو فارمی ملری کے مقابلے میں دیسی چوزہ چھے سے آٹھ مہینوں تک چوزہ ہی رہتا ہے جس کو اگر کوئی پکڑنا چاہے تو بڑے آدمی کو بھی دانتوں پسینہ آ جاتا ہے جبکہ فارمی ملری کو ایک بچہ بھی آسانی سے پکڑ لیتا ہے دوستو یہ فارمی چکن ہمارے معاشرے میں ہائی پروٹین کولوسٹریل فری گوشت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی اسے کانے کا مشورہ دیتے ہیں چونکہ خود بیماریوں کی بہت بڑی وجہ ہیں آئیے دوستو اب اس ہائی پروٹین والے سفید گوشت کے نقصانات دیکھتے ہیں دوستو نمبر ایک مٹاپا جسم پر چربی خاص طور پر بودو اور جیگر اور دیگر امراض دوستو جوروں کا درد خاص طور پر ہڈیوں پر بھرا ہو جانا بچے بچوں میں جلد بلووت کے آثار نمائی ہونا دوستو سٹریائیویوں کا گوشت آنے کی وجہ سے جسم کا مدافعتی نظام کو شدید کمزور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آئے دن بیمار رہتے ہیں دوستو مردوں میں کمزوری اور خواتین میں آیام کے بے قائدی کی شکایت بھی انہی مرگیوں کے کانے کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو اپنی اور اپنی بچوں کی صحت عزیز ہے تو خدا را فارمی مرگیوں کو کانا ترک کر دے یہ انتہائی موزر صحت ہے اور انتہائی خطرناک ہے اور آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ اسی کا گوشت کھایا جاتا ہے جس کے وجہ سے بیماریوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوستو ملتے ہیں ایک اور اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ اللہ حافظ